جو رات ہوتی ہے تو ہمیں دیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں خود کو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور انہیں کہانیوں کو آپ پر لے کر آتا ہے لاکھ کی اسریرے میں ویران شمشان میں پاچو کی یہ دوسری رات تھی کل مکھے رات ہے جب دونوں شکتیاں ہوتر کر آئیں گی پاچو پوری لگن سے آج کی رات کی یک یہ سمپن کر رہا تھا حالانکہ اسے پتا تھا اس نے جو پت پکڑا ہے وہ اتیانت بھینکر اور ہناشکاری ہے دونوں مہا شکتیاں ہتیانت کرور اور بھیانک ہیں ان کی بھوک سہنی ہے ایسے میں اگر انہیں پریابت پرساد نہ دیا گیا اور کچھ شکار پر نہ بھیجا گیا تو وہ اپنے اواہن کرنے والے سادھک پر ہی آکرمٹ کر کے اسے مار سکتی ہیں مگر پاچو نے بہت سو سمجھ کر ہی اپت پکڑا تھا کیونکہ رام کرشن نے جو اسے بھاؤ دیا تھا اس کا انتقام لینے کے لیے وہ بڑی ایسی بڑا کام کر سکتا تھا اور ایسی سادھنا کے دوارہ وہ رام کرشن کو دینے والا تھا ایک گھانا گھاؤ جو اسے احساس کرا سکے کی اس نے کس طرح اس کے دل کو چوٹ پہنچائی تھی کیا قصور تھا اس کا کیول تھوڑی سے گائے کا دودھ ہی تو پیا تھا اس نے راتری کے گھنگھور سنناٹے میں شمشان میں بیٹھا ہوا پانچو اپنی یک کے ویدھیاں سمپن کر رہا تھا پاس ہی رکھے گوئیں بھئے کے مارے راتری میں بھی چلا رہے تھے دور سنناٹے میں گتوں کے پھونکنی کی آواز آ رہی تھی مگر ان سب کی پرواہ کے بغیر پانچو اپنی سادھنا میں لین تھا دوسری طرف رام کرشن کو بھی اس رات نین نہیں آ رہی تھی پانچو کے کہے انسار آج دوسری رات تھی کل وہ بھیانک رات ہوگی جس میں پانچو اس کے زنطان کو چھیننے کی بات کہہ رہا تھا حالانکہ پینر جی بابو نے جس طرح سے اسے کہا تھا کہ اسے بھیبیت ہونے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے مگر اس کے بعد بھی نہ جانے کیوں وہ رہے رہے کر اس کا من بھیبیت ہوئے چلے جا رہا تھا کیا اس کی سنتان اس کی اڑھاپے میں پرابت اکلوتی سنتان جسے نہ جانے کتنی منت اور پراتناوں سے اس نے پرابت کیا ہے وہ اسے چھن جائے گی ہاں پھر کیا کسور ہے اس کا اس نے کیا گلتی کی ہے اس نے تو صرف غلط کا پرتکار کیا تھا پانچو نے جس طرح سے اس کی گائے کو بان مارا تھا دھود کی چوری کی تھی اس کا پرتکار کرنا تیاوشک تھا اور اسے کو اس نے کیا تھا پھر آخر اسے قدبات کی سجا مل رہی ہے کہیں وہ سچ میں بھائی بیت ہو کر بہت زیادہ تو نہیں سوچ رہا ہے پینر جی بابو نے کہا تھا کہ ماں رکشہ کرے گی ماں کا نام یاد آتے ہی ساتھ اچانک ہی اس کا من مندر کے ارچانے کو درویت ہو اٹھا دراتری کے اس پہر میں مندر کے پٹ بند ہو چکے تھے ویسے نہ وراتری اور کسی خاص اپلکش یک یادی کو چھوڑ کر دراتری کے اس پہر میں مندر کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا ہے ماں کے وشرام کا سمیہ ہے یہ مگر رہ رہ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ماں سوہم اسے مندر کی طرف بلا رہی ہے انتتہ وہ رہنا سکا اور مندر کی چابیاں لے کر مندر کی طرف چل پڑا آسمان میں چاند کی روشنی فیلی تھی اسی کے ہلکی اندھیرے اجالے میں دھیرے دھیرے وہ مندر کی طرف پڑھا تھا اور اچانک ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے اس نے دیکھا مندر کی سیڑھیوں پر ایک اکرتی بیٹھی ہوئی ہے مگر کون اس سمیہ تو گاؤں کا کوئی بھی مندر کی طرف نہیں جاتا ہے سوچ کر تھوڑا سا بہبیت ہوا تھا رامکرشن کہیں کوئی شور آدھی تو نہیں ہیرے دھیرے اس کے قدم مندر کی طرف بڑھے جا رہے تھے جیسے جیسے وہ پاس پہنچا اس نے احساس کیا کہ بیٹھی ہوئی آکرتی کسی پرش کی ہے تب ہی اچانک اس کے کانوں میں آواز پڑی آ جاؤ آ جاؤ میں تمہارے ہی انتظار میں ہاں بیٹھا تھا مجھے پتا تھا تم آوشیہ آوگے کون ہیں آپ مندر کے دوار کھولو سب کچھ سپشٹ ہو جائے گا اس وقتی کی باتوں میں نہ جانے کون سا آکرشن تھا رامکرشن نے مندر کے پٹ کھولے مندر کے اندر کی روشنی جلتے ہی ساتھ اس چہرے کو دیکھ کر آشر شکیت ہو گیا تھا رامکرشن آج پورے تیس سالوں بعد وہ اس چہرے کو دیکھ رہا تھا عمر کے بدلاؤں کے علاوہ چہرے میں کوئی بھی پریورتن نہ تھا یہ وہی سادو تھا جس نے رامکرشن کا کھویا ہوا تاویز لوٹایا تھا اور گائے کا اپچار بتایا تھا رامکرشن آشر شکیت تھا وہ توڑ کر اس کی چرنوں میں پڑ گیا بابا بابا میں بہت مصیبت میں ہوں میرے بیٹی کی جان بچائیے بابا بابا گوراؤ نہیں ماں سب کے لیے ہے اور شاید اوزی نے مجھے یہاں بھیجا ہے اٹھو آؤ پہلے ماں کے درشن کرتے ہیں کہہ کر وہ مندر کے اندر چلا گیا آؤ ویبھور اٹھا آج آج کتنے سالوں بعد ماں کے درشن ہو رہے ہیں ماں ماں جگت جننی ماں تو اس سنسار کی رکشی کا ہے تو ہی اس سنسار کی وناشی کا ہے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ تو ہی نیت کرتی ہے ماں ایری اچھا کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے اپنے سمست پتروں کی رکشا کر ماں وہ برے ہوں بھلے ہوں تو سب کو سمدشتی سے دیکھتی ہے ماں اس کے پشیات کچھ دیر تک پوجہ منتر جہاں پہ اتیادی کرنے کے پشیات مندر کے دلان میں ہی وہ رام کرشن کے ساتھ بیٹھا رام کرشن کل کا دن تمہارے اپر اتیان تبھاری ہے کیونکہ وہ دوشت بہت بھیانک سادنہ میں لگا ہوا ہے کل کے دن کو تمہیں بڑی ہمت اور بڑی شدہ کے ساتھ گزارنا ہے کیونکہ ماں سب کے لئے ہے وہ سب کی رکشہ کرے گی کل رات تمہارے گھر میں ہتیانت بھیانک شکتیوں کا پرویش ہوگا جو تمہارے پتر کی ہتیہ کرنے کا پریاس کریں گی مہراج مہراج مجھے اس سے بچائی ہے مجھے مکتی دلائی ہے اس بھیانک رات کو تو تمہیں بغتنائی ہوگا اپنے پچھلے جنم کے کسی کرم کا فل ہی سمجھو اسے بے حد شانتی اور شدہ کے ساتھ اس رات کو تمہیں گجارنا ہے میں تمہیں کچھ بات ہی کہہ رہا ہوں ان پر عمل کرو ماں سب تمہاری رکشہ کریں گی کل رات کو تمہیں اپنے پتر کو ماں کے اس مندر میں رکھنا ہوگا پتر کو ماں انسک روپ سے تیار کرو کل کی رات یہاں اسے اکیلے ہی گجارنی ہے نہیں مہراج اے کسے ہو سکتا ہے وہ تو بہت چھوٹا بالک ہے اس اندھیرے سنسان جگہ میں سنسان کہاں اور حکیلہ کہاں اس کے ساتھ سویم ماں جگت جننی ہوگی کل رات ماں کے مندر کے پٹ بند نہیں کرنا مندر میں اجالہ رکھنا بالک اس دالان میں رہے گا اور باہر کے وہ سارے لوہے کے دروازے بند رہیں گے اس کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا گھر کے سبھی لوگوں کو گھر کے اندر ہی رہنا ہوگا میں گھر کو ابھی منترت کر دوں گا وہ شکتیاں تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے تمہارے پاس وہ تعویز ہے نا جو میں نے تمہیں اس سمیں دیا تھا ہاں مہراج وہ تعویز تو میں ہمیشہ اپنے گلے سے لگائے رہتا ہوں کل رات کو اس تعویز کو اپنے پتر کے گلے میں بان دینا مگر مہراج اتنا چھوٹا بچہ یہاں کے لئے کیسے رہے گا اگر میں اس کے ساتھ نہیں میں نے کہا نا میں گھر کو ابھی منترت کر دوں گا اگر اس بچے کے ساتھ یہاں کوئی رہے گا تو وہ شکتیاں اسے ہی نہیں چھوڑیں گی مگر میرا پورا وشواس ہے کہ وہ بچے کو چھو تک نہیں سکیں گی حمد کرو کل کی رات پورا گاؤں ماں کے چمتکاروں کو دیکھے گا ہے بھی اتنا ہو ماں سب کے لئے ہے میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو اس کے بعد وہ بیکتی گھر کے جارو اور گھوما اور اس کے بعد رام کرشنے سے ودا لے کر جس طرح سے اندھیرے سے آیا تھا ویسے ہی اندھیرے میں بھی لین ہو گیا مگر رام کرشنے کی آنکھوں سے نین اڑ گئی کیسے کرے گا وہ کل کی رات کا سامنا گھر جا کر جب اس نے پتنی کو اس وشہ میں بتایا تو وہ فوٹ فوٹ کر رو پڑی نہیں نہیں میں اپنے بچے کو وہاں کے لئے نہ رہنے دوں گی اتنا چھوٹا بچہ مندر میں آکے لے کیسے رہے گا نہیں نہیں موت آئے تو آئے میں اس کے ساتھ رہوں گی مگر رام کرشنے نے بے حد ڈانٹ ڈپٹ اور سکتی سے پتنی کو یہ ماننے کو مضبور کر دیا بچے کو بھی کافی سمجھا بجھا کر اس نے تیار کر لیا تھا اب انتظار تھا رات کے آنے کا شام ڈھلے ہی ساری تیاریاں کر لی گئی مندر میں ماں کی آرتی کے پششات جب پٹ بند ہو گئے اس کے پششات ایک آنت میں رام کرشن اپنے بچے کو لے کر وہاں پہنچا مندر میں ماں کے وگرہ کے چاروں روشنی جلا کر پٹ کھول دیئے بیچو بیچ بچے کے سونے کی ویوستہ کر اسے سلا دیا کچھ ہی سمجھ بعد بچہ گہری نیند میں سو گیا مندر کے باہر لگے گرل کے دروازوں کو بند کر رام کرشن اپنے گھر میں چلا گیا اس کے کمرے کی کھڑکی سے مندر سپشت دکھائی دیتا تھا رام کرشن وہیں کرسی لگا کر بیٹھ گیا دوسری طرف شمشان میں آش کی رات پاچھو کی پرکشہ کی رات تھی یگیا کنڈ میں اگنی پرجولت کر وہ مندر جاپ کا راہ دیتے جا رہا تھا دیرے دیرے رات بڑھنے لگی چار اور کا سن ناٹا بھینگ کر گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا مندر جاپ میں ڈوبے ہوئے پاچھو کے کانوں میں اچھانک پیڑ سے کسی کے کود کے نیچے اترنے کی آواز آئے اور اس کے ساتھ ہی پاچھو پاچھو نے یجی آگنی میں دیکھا تور اندھیرے سے دو اس تری آکر تیا ہی رے اس کی طرف پڑھ رہی تھی ہستری آکر تیوں کا شریر پوری طرح نروستر تھا ان کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے ان کی چال میں ایک عجیب سی مستی تھی وہ دھیرے دھیرے پاچھو کی طرف بڑھ چلی آ رہی تھی جیسے جیسے اگنی کے پرکاش ان پر تیجی سے پڑھنے لگا چکے جیسے ہاتھ کاب اٹھے کتنا پھانک تھا ان کا چہرہ آنکھیں جیسے آنکھ سے چل رہی تھی دھیرے دھیرے پاچھو کی طرف پڑھ رہی تھی مگر پاچھو کو خود کو سمحان نہ تھا سادنہ کے سفل ہونے کا سمیہ تھا اب بھی بھی تھونے کیلئے جگہ نہیں تھی پاچھو نے یجیہ ہوتی دیتے ہوئے اور چسر میں آواز لگائی آو مجھے تمہارا ہی انتظار تھا لو پرساد گھن کرو تمہارے لئے میں نے نرمانس خون اور ان کونوں کا انتظام کیا ہے کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے تینوں کونوں کی کردن موڑ کر انہیں مار ڈالا اور پرساد کی طرف پشحال دیا تونوں اس تری آکرتیاں لولو پھوکر پرساد پر جھپٹ پڑی ان کی بھیانک اٹھا ہاس کھانے کی بھیانک آواز سے پورا شمشان گنجائی مان ہو رہا تھا ہو جن سما کرنے کے پش تونوں آکرت رہوں نے بھیانک نجروں سے پانچو کی طرف دیکھا ما تمہارا شکار تیار ہے جاؤ ما گاؤ کے رام کرشن کے گھر اس کا بیٹی کا شکار کرو ما شکار کرو دونوں آکرتیاں اچانک ہی ہوا میں ویلین ہو گئی ادھر رام کرشن کے گھر کا وات ورن بھیرے بھیرے بدل رہا تھا وائیو کا ویک اچانک ہی بڑھنے لگا تھا جیسے جیسے کرشن کرشن ہرد دھک سے رہ گیا کہاں سے آئی یہ آکرتیاں اچانک اس طرح ہوا سے پرکٹ ہو نا دونوں آکرتیاں لو لو بھاؤ سے مد مست ہو کر مندر کی طرف بڑ چلی تھی مندر کے اندر اس کا اکلوتا چیون کا چراغ سو رہا تھا وہ بھیانک بہت سا کرتیاں اس اور بڑی چلی جا رہی تھی اچارا نیری بھالک کیا کیا ان آکرتیاں کو دیکھ کر کیا حال ہوگا اس کا آکرتیاں دھیرے دھیرے مندر کے دروازے تک اپستت ہو گئی ان کے کھلے بال دیکھ کر کسی کی بھی چیخ نکل سکتی تھی اور ایسا ہی ہوا رام کرشن کے گلے سے ایک دبی سی چیخ نکل آئی اور تب ہی پیچھے والے اس تری آکرتی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر ایک پل کو رام کرشن بہوش ہونے کی حالت میں آ چکا تھا تب ہی اس نے دیکھا مندر کی سی چڑھنے میں واقرطیا سمرت نہیں تھی اس لئے انہوں نے خٹنوں کے بل مندر میں چڑھنا شروع کر دیا تھا چڑھنا کرشن کا حدہ جور دھڑک رہا تھا اب اس کے بیٹے سے زیادہ دور نہیں تھی مندر کے گریل کے دروازے کے پاس پہنچ کر دونوں آکرطیا ٹھٹک گئی بن دروازے سے ان کا پروش ہو پانا سمبھو نہیں تھا اچانک ہی سامنے والی آکرطی نے اسامان روپ سے گریل کے چھید میں اپنا سر ڈالنا شروع کر دیا اس کا سر دھیرے دھیرے اندر ایسے پروش ہونے لگا جیسے ربڑ کا کوئی پتلا سکڑتا ہوا اندر جا رہا ہے اور کچھ ہی پلو بات وہ مندر کے دالان کے اندر تھی رام کرشن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کری تیاب اس کے بیٹے سے کچھ ہی دوری پر تھی مگر آش چریہ بالک بے حد گہری نین میں تھا اسے جب سے کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے چار اور کیا ہو رہا ہے اور شاید یہ ماں کی کرپا ہی تھی ہنیتھا نیری بالک اگر جاگ جاتا تو ان بھیانک آکرتیوں کو دیکھ کر پتا نہیں اس کی کیا حالت ہوتی اب تک پہلی آکرتی بالک کے بلکل قریب پہنچ چکی تھی اور دوسری آکرتی دھیرے دروازے سے پیویش کر رہی تھی رام کرشن دم سادھے اس گھٹنا کو دیکھ رہا تھا آگے آگے کیا ہوگا اسے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا تب ہی پہلی آکرتی نے اپنے بھیانک ناکھون برے ہاتھ بالک کی طرف بڑھا دیئے اس کے سامنے تھا اس کا شکار جس کا نرم نرم مانس گرم گرم خون پی کر اس کی پیاز بچ سکتی تھی اس نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا شروع کر دیا تھا ہاتھ بالک کے شریر کے بلکل پاس پہنچا ہی تھا کہ اچانک چمت کار سا ہوا ایک تیج بجلی سی نکلی بالک کے شریر سے جو سا کری آکرتی دور چھٹک گئی ایک بھیانک پہلی گھٹنا کو دیکھ کر آش چھٹک دکھایا اور کرو کے ساتھ بالک پر جھپٹ پڑی مگر اس سے پہلے کی وہ بالک شریر کو چھوپا تھی اس کے شریر پر بھی تیج بجلی کا جھٹک لگا دور گئی وہ آکرتی بھی رام کرشن شدش کو دیکھ کر آش چھٹک ہو رہا تھا دونوں آکرتیاں کرو میں پھک کارتی ہوئی بالک پر پھر جھپٹی مگر پھر سے اس کے شریر سے جیسے پجلی نکلی اور دونوں ہی دور جا گری ادھر گھر میں اس ویکتی کے آدھے شانسار گھر کی مہیلاؤں نے اولدھونی اور سنگھ نات کرنا شروع کر دیا تھا اگلے ہی پل دونوں نے پھر سے تیسرا پریاس کیا مگر اس بار بھی اس فل رہی دونوں آکرتیوں کے چہرے پر بھے کے نشان دکھنے لگے تھے ان کی آواز میں بھی بھے تھا وہ دری سہمی سی جلدی جلدی گریل کے دروازے کو پار باہر نکل رام کرشن تم سند سارا درش دیکھ رہا تھا من تو کر رہا تھا دوڑ کر بالک کے پاس چلے جائے مگر نہیں اسے انتظار کرنا تھا انتظار کرنا تھا سورج کی پہلی کرن کا اور وہ بھی کچھ ہی پلو باد آسمان میں اپست تھی دوڑتا ہوا وہ مندر کی طرف چل پڑا پیچھے پیچھے گھر کی مہیلائیں بھی تھی جو لگاتار اوندھونی اور شنکھ نات کرتی ہوئے اس کے پیچھے مندر کی طرف بڑھ رہی تھی سب نے جا کر جلدی سے مندر کا گریل کھولا اور بالک کو گود میں اٹھا لیا نین رام اگن بالک انگڑائیاں لیتا ہوا اٹھ بیٹھا کیا ہوا پاپا رام کرشن اسے گلے سے لگا کر بول پڑا کچھ نہیں بیٹا کچھ نہیں کال راتری بیٹ گئی بس اتنا سمجھو اگلی صبح رام کرشن کے گھر میں پرسند نتا کا وات ورن نہیں بتایا تھا کیونکہ جو لوگ پانچوں کی بات سن کر اس کی ہسی اڑا رہے تھے ایسی گھٹنا کو بینا پرتکش دیکھے کیا مانتے مگر اس دن شام کو بینر جی بابو اس کے گھر میں اپستی تھے کسے ہو رام کرشن بس میں نے سوچا اس دن تم نے جو بات کہی تھی اس کی خبر لیتا ہو سب کچھ ٹھیک تھا تو ہے بینر جی بابو کو رام کرشن اپنا قریبی مانتا تھا اس لئے رات کی ساری گھٹنا اس نے انہیں بتا دی پوری کہانی سننے کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماں کو پرنام کیا میں نے کہا تھا نا تم نے کوئی پاپ نہیں کیا اس لئے ماں سویم تمہاری رکشہ کریں گی ادھر گاؤں میں گھٹنا گھٹ گئی ہے لگتا ہے ان سب کے چکر میں تمہیں پتا نہیں چل پایا گاؤں کے شمشان میں ایک تانترک جیسے ویکتی کی لاش ملی ہے کچھ بوجا اپچار کر رہا تھا اسی نے اس کی گردن پوری طرح پیٹ کی دشا میں موڑ دی ہے پولیس آشر شکیت ہے کوئی اس طرح سے نشنش کسی کی ہتیا کیسے کر سکتا ہے